اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے پانچ اچھے کا سال تھا مجھے ایک یاد نہیں آرہا شوکت عزیز کے ضبط جی بالکل تو وہ چار ملین پر چلے گے پھر وہاں سے کم ہوئے اس کے بعد دیکھیں بیڈی سی بات دی دنیا میں مجھے آپ کو ایک انسان بتا دیں جس کو ٹیکس دینے کا شوک کو کوئی بھی شوک سے نہیں دیتا ہے امریکہ میں بھی ڈنڈے کے زور سے قتل کو ماف کر دیں گے ٹیکس کو ماف نہیں کریں گے اور بائی دے ہوئے امریکہ بھی سبسیڈیز دیتا ہے اپنی عوام کو بہت ایکسٹینسف ق کہ ٹیکس ختم کر دو گیس کا ٹیکس چار ملینے کے لئے ہتم کر دو فرانس میں سبسیڈیز ہیں انگلینڈ میں سبسیڈیز ہیں سارے جو یو ان ایسی کے ملک ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ بھی تو ہو رہا ہے اپنے ملک کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسیشن دیں گے اور ہمارے لیے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کنسیشن ختم کر دی یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جی اس میں امیر غریب کی بات ہے اس میں وہ بھی ایک ایلمنٹ ہے لیکن اس میں کیا ہے ایلمنٹ کر لیے اس وقت ایگنامکس کی معیشت کی اور اقتصادی امور کی ایک آسپیکٹ جو بجٹ کے اندر خاص طرح پر کہا جاتا ہے ٹیکس کلیکشن کے کونٹیکسٹ میں وہ ہے اٹھاروی ترمیم وہ کہا جاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی بجا سے صوبے اور فیڈریشن فیڈریشن نے ایک قسم کی کنفیڈریشن بنا دی ہے صوبوں کے پاس ساری طاقت ہے اور فیڈریشن مانگتی فیڈری ہوتی پیسے اس کا کیا حال ہے دیکھیں میں اس پہ بالکل ایک اور طرح قرائے رکھتا ہوں آمدن پہ ٹیکس ہے نا پچاس دار پہ آپ نے ٹیکس لگا رہی ہے جو شخص ایک لاکھ گروپے پینشن لیتا ہے اور پچیس سال پچاس سال پینشن لیتا ہے وہ پینشن پروفٹ اس کو آمدن نہیں ہے اس کے آپ کیونٹی ٹیکس لیتے ہیں ٹیک ہے اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے وہ صحیح ہے لیکن ابھی اٹھاروی ترمیم کا سوال یہ تھا کہ ٹیکس کلیکٹ کون کریں گے میں آپ میں آپ کے حضرت میں حاضر ہو رہا ہوں حاضر ہو رہا ہوں میں پراپٹی ٹیکس کیوں نہیں دیتا آپ کو دیتے ہیں ٹیکس ہے نا پاکستان کا ٹیکس ہے آئین کہتا ہے سب برابر ہے تو پھر برابر کر دیجئے یہ پراپٹی ٹیکس کس کا ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کا ہے صبحی گورنمنٹ کو اکٹھا کرتی ہے اب ون فورٹی اے کے تحت لوکل باڈیز کو اختیار دیں دیجئے کہ وہ � ٹیکس لگائے بھی اور اکٹھا بھی کریں تو آپ کے بہت سارے معاملات خواہل ہو جائے مجھرہ صاحب کے زمانے میں کچھ تھا بھی تھا اس کے اندر نا میں کہتا ہوں جتنا اچھا وہ نظام تھا لوکل باڈیز کا اتنا اچھا پاکستان میں کبھی نہیں آیا میں تو سیونٹین نائن میں الیکشن لڑا پہلی اضافہ لوکل باڈیز کا میں جانتا ہوں لوکل باڈیز کیا ہے ٹیک ہے لیکن ڈیپٹی کمیسٹر جو ہے وہ انتیس محکموں کا انچارج ہے ٹیک ہے اور � ٹیکسیم کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور ڈی سٹرکچر کیا جائے تو اس کے اوپر پولیٹکل پارٹیز ابجیکٹ کرتی ہے حاصل پہ پی پیپلز پارٹی سر دیکھنا بات یہ ہے کہ این ایف سی فارمولا تو پونسٹیشن میں ہے نا اس کے بعد ڈیویزیبل پول آپ کا صوبوں کا ہے جس میں شہروں کو پیسے دینے ہیں تو جب تک آپ شہروں کی لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے وہ پیسے ان کو ملیں گے نہیں لہذا کوئی حکومت چاہتی نہیں کہ ان کو مضبوط کریں اور وہاں پر ٹھیک الیکشن ہو اگر ٹھیک الیکشن ہو جائیں اور ٹھیک میر اور نازم اور جو بھی آ جائیں چیئر میں آ جائیں تو وہ خود ہی پیسے لے لیں گے جس طرح صوبے مرکز سے لے لیتے ہیں نہیں ایک ایک ایگزامپل میں آپ کا دیتا ہوں اور وہ خاص طرح پہ یہ ہے کہ فاتا کی جب مرجر ہوا اس کے بعد اس کے لیے فنڈز چاہیے تھے پروینسز سے کمیٹمنٹ کی گئی پروینسز نے کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے اندر ہمیں کافی مسئلہ ہوا کیونکہ پروینسز مین کلیکٹرز ہیں فیڈ جیشن اب نہیں ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں جو ہے فیڈ جیشن کو مانگنا پڑتا ہے سر نہیں ایسا نہیں ہے میں نہیں اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں اب بھی فیڈل گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اگر زیادہ ان کے ہوتے تو این ایسی نہ ہوتا بدل گیا ہوتا این ایسی کے ذریعے پیسے جاتے ہیں چلے بلکل صحیح پی جے میر صاحب اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیں گے پولٹیکل ایلیمنٹ جو ہے خاص طرح پہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہوتی ہے پریوٹیزیشن کی بات ہوگی تو ہمیں لگتا ہے کہ پولٹیکل انٹریسٹ آ جاتی ہے اٹھاروی ترمیم کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہونے لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر سیاست آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے دیکھیں ایک تو امیڈیٹلی جو کورومن آپ کو چاہیے ہم سب کو چاہیے پاکستان میں اگر کئی لوگ مجھے اتفاق نہیں کریں گے نواز شریف نے ایک شروع کیا تھا وہ کہہ کرز اتارو ملک سوارو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی طرح پلائن نہیں ہوا تھا آج وہ اگر آج آپ کر دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے جو پرابلمز رہنے وہ ریزولٹ ہو جائیں گے یہ بڑا اچھا ایک پلائن تھا جو کہ صحیح طرح چلتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی کنٹرول وہ بھی تو آپ کے کرزوں کے لیے تھا نا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فنڈ کریئٹ کر دیا جا اور لوگوں سے کہا جائے ایک نیشنل فنڈ کریئٹ کریں سر دو اگزامپلز ہیں ایک تو آپ نے خود ایک ذکر کر دیا اور دوسرا ابھی ریسنٹلی ڈیم فنڈ بنا تھا لیکن ہمیں پتا ہے کہ جس طرح سے کنٹریبیوشن چاہیے وہ نہیں آتی ہے اور خاص طرح پر چند طبقوں کی طرف سے بہت زیادہ آئے گی باقیوں کی طرف سے نہیں آتی پھر اس کا طریقہ یہی ہو جاتا ہے کہ کرز اتاروں ملک سواروں کے اندر فنانشل امرجنسی لگا دی جائے جس کے اندر فارن کرنسی اور ڈیزرپ کو سیز کر لیا گیا تھا اب اس طرح کا کام تو آج نہیں ہو سکتا پھر ایکانومی خراب ہو جائے گی تو ٹیکسیشن is the best solution is it not نہیں بالکل ٹھیک ہے but you see we are a very unique sort of a place very unique country آپ ساری عمر آپ کے ایک black economy چلتی رہی ہے جس کو اب آپ نے قٹیل کر دیا because of FATF آپ اس کو gradually streamline کر رہے don't forget that it's a slow process it's not going to be finishing overnight تو آپ نے remedies لینی ہے on a long term basis short term basis پہ ٹانکہ پٹی پہ نہیں لینی آپ نے لمبا سوچنا ہے پر لمبے سوچ کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ آپ gradually on the line آو گے ایک بڑی اچھی بات کیا آپ نے آج لیا جب عظیم چوزی صاحب نے کہا کہ آپ عمران حان صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں جب ما شاء اللہ تمام پلٹیکل پارٹی صاحب کے دوست ہیں ان کو کنمنس کر دیں کہ کٹھے بیٹھ جاؤ اور ایک جہرے چارٹ آف اکانومی کر لوگا اگلے دس سال تک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو implement کر لیا جائے is this a possibility کیونکہ اس وقت لگتا ہے کہ عمران خان صاحب تو تیار نہیں ہے بات سننے کو فرخ I've always tried behind the scenes and I think عظیم چودری صاحب کو بھی پتا ہے کہ I've always tried behind the scenes without getting any recognition or anything کہ ہمیں national cohesion چاہیے ہمیں national unity چاہیے یہ بہت ہو گیا ہے کب تک ہم سیاست کرتے رہیں گے کب تک ایک تو سیچ پر blade game ڈالتے رہیں گے اب آپ کے پاس time آگیا ہے to move on اب آپ کی جو جنگیں ہے arms evolution نہیں ہے آپ کے پاس economic جنگ ہے اس کو ہم نے fight کرنا ہے اور یہ ایک ہی طریقے سے فرح ہوگا کہ جب ہم سب ایک table پر بیٹھیں گے اور یہ political point scoring ہے نا دی وہ یہ کر گیا وہ یہ کر گیا cut the commercial out آپ focus کریں عوام کے اوپر focus کریں اور سوچیں صرف آپ سوچیں کہ یہ جو باہر چپڑاسی ہے station کے باہر کھڑا کہیں بیس پچیس ہزار روپے میں یہ زندہ رہ سکتا ہے بلکو نہیں رہ سکتا کیوں اس کے school کی فیس نہیں دے سکتا کیا مطلب ہے جہادت پہ ہم جائیں گے وہ بچا نہیں پڑے گا وہ مکینک بن جائے گا اور آپ کی ساری فیم بھی تباہ ہو جائے سب سے پہلے قومیں بنانی ہے سب کو مفت کرو یہ جو مہنگی سستی کرو پی جے میر صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کہتے ہیں نا ریفارمز کی تو اس کے اندر زیادہ تر ریفارمز جو بات ہو ری ہوتی ہے وہ حکومت کے مزید خرچے کی ہو ری ہوتی ہے اگر وہ کیا بنائے سٹیٹ کرو مین آپ کے کیا لوگ آپ کے بنائے اور خوبص والے پیسے کہاں سے لیتے ہیں